جل ہے تو جیون ہے ایک بھون بھی امرت ہے مگر یہ دعوے تو خوک لیں مرمت کے ایک گاؤں جس گاؤں کا نام رچو ہے وہاں کے لوگوں کی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پچھلی پانچ دنوں سے جو ہے وہ پانی نہیں ہے پچھلی پانچ دنوں سے پانی نہیں ہے اور اب جو ہے ہمیں دور تو چشموں پہ جا کے جو ہے پانی لانا پڑتا ہے چلیں آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہماری دی سی صاحب سے یہ دوار کرتے ہیں کہ ہمیں چیک ایکشن ہونا چاہیے اور جو یہاں پہ چوکیتار جتنے ہیں ان کو سسمنٹ کیا جائے چوٹچ ہماری دی سی صاحب سے یہاں پہ ستر سکوٹی ہیں مگر لوگ انپڑ ہیں یہاں پہ بول کوئی نہیں سکتا ہے یہاں پہ دو منازم ٹوٹل ہیں انپڑ لوگ ہیں یہاں پہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بات کرنے سکتے ہیں وہ ڈرتے ہیں مگر جناب ہماری ڈی سی صاحب سے اور پی اچی ڈپارٹمنٹ سے اتنی سی گوار ہے کہ ہمیں پانی ہونا چاہیے ورنہ ہم یہاں سے پانی سپلائی کر کے اپنا گزارہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارا مال وویشی بھی مر جائے گا اگر ہمارا مال وویشی مر جائے گا جناب ہم مال وویشی ڈوڑا ڈی سی کے پاس ہو جائیں گے وہاں دھر نہ لگائیں گے نیازہ ڈبل ای صاحب سے بھی ہماری اپیل ہے سٹک ایکشن کیا جائے اور ایک گھنٹے میں ہماری لائن کو ریسٹور کیا جائے جناب اس گاؤں میں جو ہے وہ تقریباً سہتر سے ساؤ گار ہیں جو پی اچی ڈپارٹمنٹ کی اس لاپروائی سے متاثر ہیں ان لوگوں کے جی آر تو کٹے ہیں مگر پانی کا نام و نشان نہیں ہے عوام کا صاف کہنا ہے کہ محکمہ جلو شکتی جو ہے وہ لاپروائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی کئی دنوں تک جو ہے وہ پانی کی سپلائی متاثر رہتی ہے عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس گاؤں میں جو ہے وہ پہلے بھی ایک ہوز بنایا گیا تھا لیکن وہ جو ہے وہ کئی مسئلوں سے ابھی تک ابر نہیں سکا اور جو دوسرا ہوز جو ہے اس گاؤں کے لئے بنایا گیا ہے اس سے بھی جو ہے وہ متواتر یعنی کہ کنٹینیو جو ہے اس ہو سے بھی جو پانی ہے وہ سپلائی نہیں ہو پا رہا لوگوں کا مزید یہ کہنا تھا کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹ تو دیتی ہے لیکن زمینی سطح پر جو ہے وہ ان کو عمل آیا کیوں نہیں جا رہا عوام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جل شکتیٹ پارٹنر اس مسئلے میں جلد جلد نوٹس لیں اور اپنی کاروائی کریں تاکہ عوام کو جو ہے وہ پانی کی بھوند بھوند کے لئے ترسنا نہ پڑے تاکہ عوام کو جو ہے